السلام علیکم ایکسرسائز نمبر 1.1 کے قویسن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں جی قویسن کیا ہے کہ جو بھی رقم دی گئی ہے یعنی فیصد کو اشاریے میں بدلیں یعنی رقم آپ کو فیصد میں دی جائے گی اس کو اشاریے میں بدلنا ہے اور جواب کو تین درجہ اشاریہ تک درست لانا ہے یعنی اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اشاریے کے آگے تین ہنسے ہونے چاہیے جیسے ہم پہلا قویسن دیکھتے ہیں جی پہلا قویسن ہے سنتالی پرسینٹ اب پرسینٹ کا مطلب ہم جانتے ہیں پرسینٹ کا مطلب ہے ایک بٹا سو یا جو رقم گیون ہے اس کے بٹے میں سو لگا دیں تو فیصد ختم ہو جاتا ہے یعنی اگر میں لگا دوں سنتالیس بٹا سو تو یہ فیصد ختم ہو جائے گا فیصد کا مطلب ہوتا ہے بٹے میں سو لگا دینا اب اس کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو کر دیں تقسیم یعنی سنتالیس کو تقسیم کے اندر رکھیں گے اور یہاں پہ دس کا ٹیبل پڑھیں گے اب یہ سنتالیس تو سو سے چھوٹا ہے تو آپ یہاں پہ اشاریہ لگا کر ایک زیرو لگا دیں گے اب دس کا ٹیبل آپ پڑھیں گے سنتالیس تک دس چار چالیس چار کو سو سے دے دیں گے زرب جب چار کو سو سے زرب دیں گے تو چار سو آ جائے گا اب یہ چار سو اسے بڑا تو نہیں ہوا نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ چار لگا دیں گے اور نیچے یہاں پہ لگا دیں گے چار سو اب اس کو مائنس کریں گے یہ ستر آ جائے گا آگے ایک زیرو اور لگائیں گے اس کو نیچے اتاریں گے اب دس کا ٹیبل پڑھیں گے ستر تک دس سات ستر اب سو کو سات سے زرب دے دیں تو وہ سات سو آ جائے گا تو یہاں پہ سات یہاں پہ آ جائے گا سات سو اب یہ دو ہم نے زیرو لگا کر اشاریہ لگایا تو یہاں پہ بھی دو ہنسے چھوڑ کر لگا دیں گے اشاریہ تو یہ ہمارا اشاریہ سنتالی یہ آنسر آ چکا ہے اب اس کو کرنے کا آسان طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی ہم نے یہ ہمارے پاس سنتالیس ہے یہ میں دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں اس کا اشاریہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کا اشاریہ نظر نہ آئے اس کا اشاریہ اس کے آگے ہوتا ہے یعنی سنتالی کا اشاریہ اس کے آگے ہے لگانا نہیں ہے صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم نے کرنا کیا ہے بٹے میں دیکھنے ہیں کتنے زیرو ہیں ایک کے ساتھ جتنے بھی زیرو ہوں اتنے ہنسے چھوڑ کر آپ اشاریہ لگا دیں دیکھیں بٹے میں ایک دو دو زیرو ہیں اوپر آپ جہاں پہ اشاریہ پڑا ہوا ہے اس سے دو ہنسے گن کے اشاریہ لگا دیں یعنی ایک دو زیرو ہیں ایک دو دو ہنسے چھوڑ کر ہم نے یہاں پہ اشاریہ لگا دیا تو یہ ہمارا ڈائریکٹ آنسر آ چکا ہے آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح تقسیم کر کے کر سکتے ہیں اور اگزمپل لیتے ہیں دوسرا قوصہ دیکھیں گے تو ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی وہ ہے اٹھاون پرسنٹ پرسنٹ کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو کہ بٹے میں آ جانا ہے سو اب اس کا اشاریہ نظر نہیں آرہا اس کا اشاریہ اس کے آگے ہے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب بٹے میں کتنے زیرو ہیں ایک دو دو ہنسے چھوڑ کر آپ یہاں پہ اشاریہ لگا دیں گے ایک دو دو ہنسے چھوڑے اور یہاں پہ اشاریہ لگا دیا اس سے پہلے زیرو لگائیں نہ لگائیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہماری اپنی مرضی ہے اشاری کے بائیں طرف جتنے بھی زیرو ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو جس طرح مرضی آپ یہ ڈیریکٹ کرنا آسان ہے اسی طرح آپ کیجئے گا یہ آپ کے لئے آسانی رہے گی تیسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جی بانمے فیصد تو بانمے فیصد کو ہم لکھ سکتے ہیں فیصد کا مطلب ہے بٹے میں سو لگا دینا اب بانمے کا اشاریہ اس کے سامنے ہے بٹے میں دو زیرو ہیں اوپر دو ہنسے چھوڑ کر ہم اشاریہ لگا دیں گے یعنی ایک اور دو دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیا اس سے پہلے یہ والا زیرو لگا لیں ٹھیک ہے نہ بھی لگائیں تو اسے فرق نہیں پڑتا چوتھے پارٹ کی طرف چلتے ہیں آٹھ بٹا سو اس کو کر دیں گے ہم آٹھ بٹا سو فیصد کا مطلب ہے بٹے میں سو لگا دینا تو یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا اشاریہ اس کے سامنے ہے نظر نہیں آرہا تو دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگائیں اب اے ہمارے پاس تو ایک ہنسہ موجود ہے اب دوسرا ہنسہ ہم خود بنا لیں گے ہم اپنے پاسے لگا لیں گے زیرو اور یہاں پہ لگا دیں گے اشاریہ یعنی ہم نے ایک دو دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگانا تھا ایک آٹھ چھوڑا اور ایک ہم نے اپنے پاسے زیرو لگا دیا یہاں پہ زیرو اشاریہ کے بعد لگائیں نہ لگائیں آپ کی اپنی مرضی ہے اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں پانچوں پارٹ بارہ فیصد بارہ فیصد کا مطلب کیا ہے بارہ بٹا سو اب نیچے دو زیرو ہیں دو ہنسے چھوڑ کر اوپر اشاریہ لگا دیں گے ایک یہ ہنسہ چھوڑا ایک یہ چھوڑا یہاں پہ اشاریہ اس سے پہلے زیرو لگا لیں نہ لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جی ایک سو بیس فیصد ہے فیصد کا مطلب وہی ہے بٹے میں سو لگا دیں اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے اس کا اشاریہ ہمیں نظر نہیں آرہا اس کے آگے ہے تو نیچے ایک دو دو زیرو ہیں دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیں گے ایک دو یعنی یہ والے دو ہنسے چھوڑ کے یہاں پہ اشاریہ اور آگے آ جائے گا ایک اب یہ والا جو پوائنٹ کے آگے بھی جتنے زیرو ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو ایک اشاریہ دو زیرو لکھ لیں یا اس کو ایک اشاریہ دو بھی لکھ لیں تو یہ آنسر ٹھیک ہے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں ایک سو اسی فیصد ہے ایک سو اسی فیصد کا مطلب ایک سو اسی بٹا سو دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے ایک دو یہ دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیا آگے والا ایک ویسے کا ویسے اب اس کو ایک اشاریہ آٹھ زیرو لکھ لیں یا ایک اشاریہ آٹھ لکھ لیں ایک ہی بات ہے اشاریہ کے آگے جو بھی رقم ہوتی ہے اس کو آپ نے علید علیدہ پڑھنا ہے اس کو اشاریہ اسی نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے ایک اشاریہ آٹھ زیرو نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں ایک سو پنتالی فیصد ہے ایک سو پنتالی بٹا سو اب اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے ہمیں نظر نہیں آرہا تو دو ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیں گے ایک دو یعنی پنتالیس اس کو ہم نے دو انسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیا آگے والا ایک ویسے کا ویسے یہ ہمارا آنسر ہے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں نائنٹھ والا پارٹ ہے اب یہ سیوں میں آ چکا ہے اس کی سی توڑیں گے پہلے پانچ کو دو سے ضرب دی پانچ دو دس اور ایک اوپر والا جمع کر دیں گے گیارہ بٹا دو فیصد کا مطلب ہے ایک بٹا سو بٹے میں سو لگانا ہے وہ یہاں پہ لگا لیں یہاں پہ لگا لیں ایک ہی بات ہے اچھا اب گیارہ کو دو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گیارہ کو اگر دو پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا دو پانچ دس باقی ایک بچے گا یعنی آپ اس کو کلکولیٹر سے کر لیں یا یہاں پہ ڈیریکٹ کر لیں دو پانچ دس باقی ہمارے پاس بچے گا ایک اشاریہ یہاں پہ بھی لگایا یہاں پہ بھی لگایا آگے ایک زیرو لگا دیا نیچے اتارا دو پانچ دس تو پانچ اشاریہ پانچ پانچ اشاریہ پانچ ضرب ایک بٹا سو اب بٹے میں سو کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کا طریقہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ نیچے دو زیرو ہیں اوپر دیکھیں گے اشاریہ کہاں پہ اشاریہ پڑا ہوا ہے یہاں اب اشاریے سے آگے دو ہنسے گن کر ہم نے اشاریہ لگانا ہے آگے دوسرا ہنسہ تو ہے ہی نہیں تو ہم اس کی جگہ پہ اپنے پاس سے زیرو لگا دیں گے یعنی یہاں سے اشاریہ اٹھایا ایک ہنسہ یہ اور دوسرے ایک جگہ پہ ہم نے زیرو لگا دیا یہاں پہ اشاریہ آ گیا یہ والا پانچ ویسے کا ویسے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی آگے قسطن کریں گے مزید سمجھ آ جائے گی یا آپ اس کو ڈریکٹ کلکولیٹر سے بھی کر سکتے ہیں کہ گیارہ کو اوپر ایک سے ضرب دے دیں چلے میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس تھا آپ اوپر والے کو اوپر ضرب دے دیں گیارہ ایک گیارہ نیچے والے کو نیچے ضرب دے دیں بٹا دو سو آ جائے گا اب گیارہ کو اوپر رکھیں کلکولیٹر پہ اور دو سو پہ تقسیم کر دیں تو تب بھی آپ کا انصر یہی آ جائے گا پوائنٹ زیرو فائب فائب یہاں پہ زیرو لگائیں نہ لگائیں پانٹ کی طرف چلتے ہیں جی پانچ سہی ایک بٹا تین پانچ تین پندرہ اور ایک سولہ سولہ بٹا تین اور فیصد کا مطلب ہے ایک بٹا سو اب میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیئے یا تو سولہ کو تین پہ تقسیم کریں پھر اشاری میں بدل لیں یا سولہ کو اوپر ضرب دے دیں سولہ ایک سولہ بٹے میں تین کو سو سے ضرب دیں تو وہ تین سو آ جائے گا اب اس کو آپ کلکولیٹر پہ کر لیں سولہ کو آپ اوپر رکھیں تین سو کر دیں تو یہ آپ کا زیرو اشاریہ زیرو اشاریہ زیرو پانچ تین یہ آپ کا آنسر آ جائے گا زیرو اشاریہ زیرو پانچ تین یہ والا زیرو لگائیں نہ لگائیں یہ آپ کی اپنی مرضی دا یہ آپ کا آنسر آ جائے گا اب اس کی صحیح توڑیں گے صحیح توڑنے کے لیے اڑتالی کو پہلے تین سے ضرب دے دیں گے تین آٹھ چوبیس حاصل دو تین چار بارہ دو چودہ ایک سو چوالیس میں دو جمع کر دیں تو ایک سو چھالیس بٹا تین اور فیصد کا مطلب ہے ایک بٹا سو تو اب اوپر والا آپ بیسے کا بیسے لکھ لیں ایک سو چھالیس ایک سے ضرب کھائے گا ایک سو چھالیس تین کو سو سے ضرب دے دیں تو وہ تین سو اب ایک سو چھالیس کو آپ اوپر رکھیں اور کیلکولیٹر پر ڈیوائیڈ کر دیں تین سو پر تو یہ آپ کا آ جائے گا 0.4866 اب ہمیں اشاریہ کے آگے تین ہنسے چاہیے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہم نے اس 6 کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی رقم کوئی نمبر 5 ہو یا 5 سے بڑا ہو تو پیچھے ایک ہنسہ بڑھا دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ 0.487 ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے لیکن اگر 5 سے چھوٹا ہو تو پھر پیچھے بڑھاتے نہیں ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے پاس 58 صحیح 1 بٹا 3 ہے 58 کو پہلے 3 سے ضرب دے دیں گے 3,8,24 حاصل 2 3,5,15 2,17 174 اور ایک اس میں جمع کیا 175 بٹا 3 فیصد کا مطلب ہے 1 بٹا 100 اب اوپر والے کو اوپر ضرب دے دیں تو ہمارے پاس 175 بٹا آ جائے گا 300 175 کو اوپر رکھیں گے اور کیلکولیٹر پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے بٹے میں رکھیں گے 300 تقسیم 300 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0.583 یہ آپ کا انسر آ جائے گا میں نے آپ کو دو طریقے بتائے ہیں یا تو آپ اس کو پہلے تقسیم کر لیں اور پھر اشاریے میں بدل لیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں کلکولیٹر سے کرنا آپ کے لئے آسان رہے گا قصر نمبر 4 ہے چوتھا قصر ہے فیصد میں بدلیں فیصد میں بدلنا ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں فیصد میں بدلنے کے لئے سمپل ہم نے 100 سے ضرب دینی ہوتی ہے اور 7 فیصد لکھنا ہوتا ہے پہلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں 0.5 اس کو بدلنا ہے فیصد میں میں نے آپ کو فیصد میں بدلنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کرنا کیا ہے جو بھی رقم ہمارے پاس گیون ہے اس کو 100 سے ضرب دے دینی ہے اور 7 لکھ دینا ہے فیصد اب اس کا اشاریہ ہم نے ختم کرنا ہے اشاریہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نمبر کو ویسے لکھ لیں اور بٹے میں اشاریے کی جگہ پہ لگا دیں ایک اور اشاریے کے آگے رائٹ سائٹ پہ دائیں سائٹ پہ جتنے بھی ہنسے ہوں اتنے نیچے 0 لگا دیں اب اشاریہ کے ادھر رائٹ سائٹ پہ کتنے ہنسے ہیں ایک تو ہم نے بٹے میں ایک 0 لگا دیا ضرب 100 فیصد اب یہ ایک 0 سے ایک 0 کٹ ہو جائے گا دس کو پانچ سے ضرب دے دیں گے دس پانچ پچاس فیصد یہ آنسر آ جائے گا دوسری پارٹ کی طرف چلتے ہیں جی دیکھیں 0.9 اس کو فیصد میں بدلنا ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا فیصد میں کیسے بدلنا ہے 0.9 ہے اس کو سو سے ضرب دے دیں گے اور ساتھ لکھ دیں گے فیصد اب اس کا ہم نے اس کو اشاریہ میں ہم نے اس کا جو اشاریہ اس کو ختم کرنا ہے کیسے ختم کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا اشاریہ کی جگہ پہ بٹے میں لگائیں گے ایک آگے ایک حنسہ ہے تو ایک 0 لگا دیں گے ضرب 100 فیصد اب یہ 0 سے 0 کٹ جائے گا دس نو سے ضرب کھائے گا تو 90 فیصد یہ ہمارا آنسر آ جائے گا نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اب اس کو ہم نے فیصد میں بدلنا ہے تو میں اس کا اشاریہ یہاں پہ پہ پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں ایکول ایک سو پچیس اشاریہ کی جگہ پہ ایک لگا دیا اور آگے کتنے حنسے ہیں ایک دو دو زیرو اور اس کو ہم نے سو سے ضرب بھی دے دی ساتھ لکھ دیا فیصد سو سے ضرب دیں گے ساتھ لکھیں گے فیصد اور اس کا ہم نے اشاریہ ختم کر دیا یہ دو زیرو سے دو زیرو کٹ جائیں گے باقی ایک سو پچیس فیصد یہ آنسر آ چکا ہے اب یہ ہمارے پاس ہے ایک اشاریہ تین نو اب ایک اشاریہ تین نو اس کا اشاریہ بھی ختم کرتے ہیں اشاریہ کی جگہ پہ میں نے آپ کو بتا دیا بٹے میں لگائیں گے ایک آگے دو ہنسے ہیں دو زیرو لگا دیئے اب اس کو بدلنا ہے فیصد میں تو فیصد میں بلنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے سو سے ضرب دے دیں ساتھ لکھ دیں فیصد یہ دو زیرو سے دو زیرو کٹ چکے باقی کیا بچا ایک سو انتالی ایک سے ضرب کھائے گا تو ایک سو انتالی فیصد یہ آنسر ہے اب یہاں پہ بھی ایسا ہی ہم نے کرنا ہے اس کا اشاریہ ختم کرنا ہے اس قصر میں بھی اشاریہ ختم کرنے کے لئے اس کو ہم ویسے ہی لکھ دیں گے اشاری کی جگہ پہ بٹے میں ایک آگے ایک دو دو ہنسے دو زیرو اب اس کو تو بدلنا ہے ہم نے فیصد میں تو اس کو سو سے ضرب دے دیں گے ساتھ لکھ دیں گے فیصد سو سے سو کر جائے گا باقی کیا بچا ایک سو بہتر فیصد فیصد میں بدلنے کا طریقہ ہم جان چکے ہیں پہلے ہی کہ سو سے ضرب دے دیں اور ساتھ لکھ دیں فیصد اب اس کا اشاریہ ختم کریں گے زیرو اشاریہ دو دو کا اززیکول دو دو اشاری کی جگہ پہ بٹے میں ایک آگے دو ہنسے ہیں ایک دو دو زیرو لگا دیئے اب اس کو بدلنا ہے فیصد میں سو سے ضرب دے دیں گے فیصد سو سے سو کر جائے گا باقی کیا بچا بائیس فیصد یہ ہمارا آنسر ہے نیکس والے پارٹ کو کرتے ہیں ٹو پوائنٹ سکس فور اب وہی کام جو پیچھے کرتے آ رہے ہیں اس کا اشاریہ کر دیں گے ختم کیسے ختم کریں گے اشاریہ کے جگہ پہ ایک آگے ایک دو دو انسے ہیں تو دو زیرو اس کو سو سے ضرب دے دی ساتھ لکھ دیا فیصد یہ سو سے سو کر جائے گا باقی کیا بچا دو سو چونسٹھ فیصد اب اس کو بھی ہم نے بدلنا ہے فیصد میں پہلے اشاریہ بھی ختم کریں گے اشاریہ ختم کرنے کے لیے اشاریہ کی جگہ پہ ایک آگے ایک دو دو ہنسے ہیں تو دو زیرو اب اس کو سو سے ضرب دے دیں ساتھ لکھ دیں فیصد یہ والا جو اتنا کام ہے یہ ہم کرتے ہیں فیصد میں بدلنے کے لیے اب یہ سو سے سو کر جائے گا باقی تین سو اکتالی فیصد یہ ہمارا آنسر ہے اب اسی طرح اس کو بھی بدلنا ہے اس کا اشاریہ پہلے ختم کریں گے اشاریہ کی جگہ پہ بٹے میں لگائیں گے ایک آگے کتنے ہنسے ہیں ایک دو تین تین ہنسے ہیں تو تین زیرو لگا دیے ضرب اس کو سو سے ضرب دے دیں گے ساتھ لکھ دیں گے فیصد اب دیکھیں جی اب یہ دو زیرو سے دو زیرو کٹ جائیں گے باقی کیا بچے گا ہمارے پاس ہمارے پاس بچے گا آٹھ سو پنتالی ادھر باقی بٹے میں ہے دس فیصد اب اس کے بٹے کا داس ختم کرنا ہے تو بٹے کے زیرو ختم کرنا بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ اوپر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اشاریہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا اشاریہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس کا اشاریہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے جتنے بٹے میں زیرو ہوں اتنے ہنسے اوپر چھوڑ کر اشاریہ لگا دینا ہے یہ ایک ہنسہ یعنی یہ والا پانچ چھوڑ کر اشاریہ لگا دیا چراستی اشاریہ پانچ فیصد یہ ہمارا آنسر آ چکا ہے اس کو دیکھتے ہیں جی اب اس کا اشاریہ ختم بھی کرنا ہے اس کو فیصد میں بھی بدلنا ہے تو اشاریہ ختم کرنے کے لیے اشاریہ کے جگہ پہ بٹے میں ایک آگے دو ہنسے ہیں تو دو زیرو اب اس کو فیصد میں بدلنا ہے تو فیصد میں بدلنے کے لیے سو سے ضرب دے دیں اور ساتھ لکھ دیں فیصد سو سے سو کر جائے گا ایک سو اٹھتر فیصد یہ آنسر آ چکا ہے قصر نمبر جو گیارہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں جی اس کا اشاریہ ختم کریں گے اشاریہ ختم کرنے کے لیے اشاریہ جگہ پہ بٹے میں ایک آگے دو ہنسے ہیں تو دو زیرو اب اس کو فیصد میں بدلنا ہے تو سو سے ضرب دے دیں گے ساتھ لکھ دیں گے فیصد یہ سو سے سو کر جائے گا تو باقی ایک سو اٹھاون فیصد یہ آنسر آ چکا ہے اب یہاں پہ بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے پہلے اشاریہ ختم کرنا ہے اشاریہ ختم کرنے کے لیے اشاریہ کی جگہ پر بٹے میں ایک آگے ایک دو تین تین ہنسے ہیں تین زیرو لگا دیئے اب یہاں پہ جو زیرو آئے گا وہ لگائیں نہ لگائیں لیفٹ سائٹ پہ زیرو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لگا بھی لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں نامی لگائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اب اس کو فیصد میں بدلنا ہے سو سے ضرب دے دیں ساتھ لکھ دیں گے فیصد دو زیرو سے دو زیرو کٹ چکے باقی کیا بچے گا پینسٹھ بٹا دس فیصد اب بٹے کا دس ختم کرنا ہے تو یا تو اس کو تقسیم کریں جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ جہاں پہ اشاریہ نظر نہ آئے اس کے آگے اشاریہ ہوتا ہے بٹے میں جتنے زیرو ہیں اتنے ہنسے چھوڑ کر اشاریہ لگا دیں یعنی اس کا اشاریہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اب اس کو ایک ہنسہ چھوڑ کر پیچھے آ جائیں گے یعنی اشاریہ یہاں پہ آ جائے گا چھ اشاریہ پانچ فیصد یہ آنسر آ جائے گا کوستر نمبر فائب کی طرف چلتے ہیں یہ ایک ٹیبل آپ کو کیون ہے آپ نے خالی جگہ فیل کرنی ہے اس میں تو تینوں ویلیوز ہی آپ کو دے دی گئی ہیں یعنی یہ ایک قصر ہے اس کو فیصد میں بدلیں پھر اس کو اشاریہ میں بدلیں یہ تو مکمل ہے دوسرے پارٹ کو دیکھیں اس کے یہ قصر دی گئی ہے اس کو فیصد میں بدلنا ہے فیصد میں بدلنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ جس رقم کو فیصد میں بدلنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو سو سے ضرب دے دینی ہے اور ساتھ لکی دینا ہے فیصد اب اس کو کٹ کریں گے پانچ ایک پانچ پانچ دو دس زیرو چار کو بیس سے ضرب دے دیں گے تو یہ آ جائے گا اسی فیصد تو یہ فیصد میں چینج ہو چکا ہے اس کو دیکھیں یہ تیسرے پارٹ کو یہ رقم ہمیں فیصد میں دی گئی ہے ہم نے اس کو قصر میں بھی بدلنا ہے اور اشاریہ میں بھی بدلنا ہے قصر میں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بٹے کی فارم میں بدلیں تو بلکل آسان طریقہ ہے فیصد کا مطلب ہوتا ہے بٹے میں سو تو ہم اس کو لکھ دیں گے چالیس بٹا سو اب یہ ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ ہو جائے گی اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا دو دو چار دو پانچ دس یعنی دو بٹا پانچ اور یہ چالی فیصد تو ویسے کا ویسے ہی یہاں پہ آ جائے گا اب اس کو اشاریہ میں بھی بدلنا ہے اشاریہ میں بدلنے کے لیے ہم اس کو لکھتے ہیں جی اس کا فیصد ختم کرتے ہیں چالیس بٹا سو اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے جس کا اشاریہ نظر نہ آئے اس کے سامنے ہوتا ہے اب اس کا اشاریہ یہاں پہ ہے تو نیچے دو زیرو ہیں اوپر دو ان سے چھوڑ کر اشاریہ یعنی ایک دو تو یہ دو ان سے چھوڑ کر اشاریہ لگائیں گے تو یہ پوائنٹ فور زیرو آ جائے گا اب جو آگے والا زیرو ہوتا ہے وہ لگائیں نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارا تھا تیسرا پارٹ یہ چوتھے پارٹ میں دیکھیں ہمیں رقم اشاریہ میں دی گئی ہے اس کو فیصد میں بھی بدلنا ہے اور کسر میں بھی بدلنا ہے تو پہلے چلے ہم کسر میں بدل لیتے ہیں کسر میں کیسے بدلیں گے ہم اس کو یہ جو ہمارے پاس زیرو اشاریہ چھے دو ہے اس کا اشاریہ ختم کر دیں گے اشاریہ کی جگہ پہ بٹے میں ایک آگے دو ہنسے ہیں تو دو زیرو لگا دیں گے اب یہ کٹ ہو رہا ہے اس کو کٹ کر دیں دو پہ کٹ ہو جائے گا اوپر دو تین چھے دو ایک دو دو پانچ دس زیرو کا زیرو تو یہ اکتیس بٹا پچاس یہ ہمارا کسر کی فارم میں آ چکا ہے اب اس کو بدلنا ہے ہم نے فیصد میں تو فیصد میں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جس رقم کو بھی فیصد میں بدلنا ہے اس کو سو سے ضرب دے دیں ساتھ لکھ دیں فیصد اب اس کا اشاریہ ختم کریں گے اشاریہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اشاریہ کی جگہ پر بٹے میں ایک آگے دو ہنسے ہیں تو دو زیرو لگا دیں اور یہ ویسے کا ویسے اب یہ والے سو سے یہ سو کر جائے گا تو باسٹھ فیصد یہ آپ کا آنسر ہے یعنی اب یہ فیصد میں آ چکا یہ کسر میں آ چکا اور یہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے پانچمے پارٹ کو دیکھیں ہمیں جو رقم گیون ہے وہ فیصد میں ہے ہم نے اس کو اشاریہ میں بدلنا ہے تو اشاریہ میں بدلنے کے لئے سمپل طریقہ کر ہم پہلے اس کا فیصد ختم کریں گے فیصد کا مطلب ہوتا ہے بٹے میں سو اب بٹے کے زیرو ختم کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں اشاریہ کہاں پہ ہے جس کا اشاریہ نظر نہ آئے اس کے آگے اس کا اشاریہ ہوتا ہے بٹے میں دو زیرو ہیں تو دو ہنسے چھوڑ کر ہم اشاریہ لگا دیں گے اشاریہ فور فور اب یہاں پہ زیرو لگائیں نہ لگائیں یہ ہماری اپنی مردی ہے تو زیرو اشاریہ فور فور یہ اشاریہ میں بدل چکا ہے اب اس کو ہم نے کسر میں بدلنا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا فیصد ختم کر دیں بٹے میں آ جائے گا سو اب اس کو کٹ کر دیں یہ چار پہ ہی کٹ ہو جائے گا چار ایک چار چار ایک چار چار دو آٹھ باقی دو بچار چار پانچ بیس تو گیارہ بٹا پچیس یہ کسر کی شکل میں بدل چکا ہے تو یہ ہمارا آنسر ہے یہ آپ کی ایکسر سائز جو پہلی ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کوئسنز کی آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے جتنی پریکٹس آپ میت کی زیادہ کریں گے یہ آپ کو کوئسن اتنے ہی آسانی سے آنا شروع ہو جائیں گے جہاں سے سمجھ نہ آئی ہو کسی کنسپٹ کی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا ایک پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو